سلام علیکم ناظرین آپ سب کو ہسٹری آن ٹائم چینل پر خوش آمدید آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ایشیا کے تین بڑے ملکوں کی ملٹری کا موازنہ کیا جائے گا جس میں پاکستان، انڈیا اور چائنہ شامل ہے یہ تینوں ملک ہر فیلڈ میں ترکی آفتہ ہیں تو اگر کبھی ان ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو کس ملک کو برتری حاصل ہوگی تو سارا خلاصہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو جی ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاور انڈیکس کی پاور انڈیکس میں پاکستان کے نمبر ہیں زیرو پوائنٹ ون سکس نائن فور اور یہ دنیا کے ساتھویں نمبر پر پاور انڈیکس کے لحاظ سے ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے پوائنٹ ہیں زیرو پوائنٹ ون زیرو ٹو فائیو اور یہ دنیا کا چوتھا ملک ہے جو پاور کے لحاظ سے بڑا ہے اگر چائنہ کی بات کریں تو چائنہ کے نمبر ہیں زیرو پوائنٹ زیرو سیون ٹو ٹو اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا پاور کے لحاظ سے ملک ہے دوسرے نمبر پر ہے ٹوٹل عبادی عبادی کے لحاظ سے پاکستان پانچوے نمبر پر ہے اور اس کی ٹوٹل عبادی دو سو بیالیس ملین ہے اور انڈیا عبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے اور اس کی ٹوٹل عبادی تیرہ سو انانمے ملین ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ملک چائنہ ہے جس کی سب سے زیادہ عبادی ہے اور اس کی عبادی چودہ سو دس ملین ہے تو اب بات کرتے ہیں ایکٹیو پرسنل کی یعنی کہ اگر ان تینوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو کتنے لوگ جنگ میں حصہ لیں گے ان کو ہم ایکٹیو پرسنل کہتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے ایکٹیو پرسنل چھے لاکھ چون ہزار ہیں اور یہ دنیا کے چھٹے نمبر پر رینگ کرتا ہے اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کے چودہ لاکھ پچاس ہزار ایکٹیو پرسنل ہیں اور یہ دنیا کے دوسرے نمبر پر بڑا ملک ہے اگر چینہ کی بات کی جائے تو چینہ کے پاس بیس لاکھ ایکٹیو پرسنل ہیں اور یہ دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے جس کے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگ مجود ہیں کہ اگر جنگ چھٹ جائے تو اتنے لوگ جنگ میں حصہ لیں گے اور اب بات کرتے ہیں ریزرو کی پاکستان کے پاس 0.55 ملین ریزروز ہیں اور یہ دنیا کا ساتھوں بڑا ملک ہے انڈیا کے پاس 1.15 ملین ریزروز ہیں اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے چینہ کے پاس 0.51 ملین ریزروز ہیں اور یہ دنیا کا آٹھوں بڑا ملک ہے اب بات کرتے ہیں پیرا ملٹری فورسز کے بارے میں پاکستان کے پاس 0.5 ملین پیرا ملٹری فورسز ہے اور یہ دنیا کے چھٹے نمبر پر رینک کرتا ہے انڈیا کے پاس 2.5 ملین پیرا ملٹری فورسز ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اگر بات کرے چینہ کی تو چینہ کے پاس 0.625 پیرا ملٹری فورسز ہیں اور یہ دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے اب بات کرتے ہیں ائر پاور کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹوٹل ائرکرافٹ کے بارے میں اس میں پاکستان کے پاس ہے 1413 ائرکرافٹ اور یہ دنیا کا ساتھوں بڑا ملک ہے انڈیا کے پاس ہیں 2210 ائرکرافٹ اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے اور چینہ کے پاس ہیں 3166 ائرکرافٹ اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے ائر پاور میں اب بات کرتے ہیں فائٹر ائرکرافٹ کی پاکستان کے پاس ٹوٹل 363 ائرکرافٹ ہیں اور یہ دنیا کا ساتھوں بڑا ملک ہے انڈیا کے پاس 577 ائرکرافٹ موجود ہیں اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے چائنہ کے پاس 1199 ائرکرافٹ ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اب بات کرتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ اٹیک کی ایسے ائرکرافٹ جو اٹیک کرتے ہوں ان میں پاکستان کے پاس ٹوٹل 90 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ائرکرافٹ ہیں اور یہ دنیا کا ساتھوں بڑا ملک ہے انڈیا کے پاس 130 ٹوٹل ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ائرکرافٹ ہیں اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے چائنہ کے پاس ٹوٹل 371 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ائرکرافٹ ہیں اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے بارے میں پاکستان کے پاس ٹوٹل 69 ائرکرافٹ ہیں جو ٹرانسپورٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ دنیا کا باروہ ملک ہے انڈیا کے پاس ٹوٹل 254 ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہیں اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے چائنہ کے پاس 288 ائرکرافٹ ہیں جو کہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے بات کرتے ہیں ٹرینر ائرکرافٹ کے بارے میں اس میں پاکستان کے پاس ٹوٹل 550 ائرکرافٹ ہیں جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک بنتا ہے اور انڈیا کے پاس 353 ائرکرافٹ ہیں اور یہ دنیا کا چھٹا ملک بنتا ہے چائنہ کے پاس 397 ٹرینر ائرکرافٹ مجود ہیں اور یہ دنیا کا پانچوں بڑا ملک بنتا ہے اگر بات کریں ایریل ٹینکر کے بارے میں تو اس میں پاکستان کے پاس ٹوٹل چار ائریل ٹینکر ہیں اور یہ دنیا کے دسویں نمبر پر آتا ہے انڈیا کے پاس ٹوٹل چھے ائریل ٹینکر ہیں اور یہ دنیا کے آٹھویں نمبر پر آتا ہے اگر چائنہ کی بات کی جائے تو چائنہ کے پاس ٹوٹل چار ائریل ٹینکر ہیں اور یہ دنیا کے دسویں نمبر پر آتا ہے اور یہاں بات کرتے ہیں اب ہیلیکوپٹرز کے بارے میں پاکستان کے پاس ٹوٹل تین سو بائیس ہیلیکوپٹر ہیں انڈیا کے پاس آٹھ سو سات ہیلیکوپٹرز ہیں اور سب سے زیادہ چائنہ کے پاس نو سو تیرہ ہیلیکوپٹر ہیں اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے ہیلیکوپٹرز کے بعد اب بات کرتے ہیں اٹیکنگ ہیلیکوپٹرز پاکستان کے پاس ٹوٹل اٹھاون اٹیکنگ ہیلیکوپٹرز ہیں اور یہ دنیا کا دسوہ ملک بنتا ہے انڈیا کے پاس ٹوٹل چھتیس اٹیکنگ ہیلیکوپٹر ہیں یہ دنیا کا ستاروہ بڑا ملک بنتا ہے سب سے زیادہ اٹیکنگ ہیلیکوپٹرز چائنہ کے پاس دو سو اکیاسی ہیں اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے اب بات کرتے ہیں ٹوٹل ٹینک کی پاکستان کے پاس تین ہزار سات سو بیالیس ٹوٹل ٹینک موجود ہیں اور یہ دنیا کا آٹھوں بڑا ملک ہے جس کے پاس اتنے زیادہ ٹینک ہیں انڈیا کے پاس چار ہزار چھ سو چودہ ٹینک موجود ہیں اور یہ دنیا کا چھتا بڑا ملک ہے چائنہ کے پاس چار ہزار نو سو پچاس ٹینک موجود ہیں اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے بات کرتے ہیں نیوی کے بارے میں تو پاکستان کے پاس جو ٹوٹل فلیٹ سٹرنٹ ہے اس کی تعداد ہے ایک سو چودہ اور یہ پاکستان اٹھائیسویں نمبر پر آتا ہے انڈیا کے پاس ٹوٹل فلیٹ سٹرنٹ دو سو پچانویں کی ہے اور یہ دنیا کا ساتھوں بڑا ملک بنتا ہے چائنہ کے پاس ساتھ سو تیز فلیٹ سٹرنٹ ہے اور یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس کے پاس اتنی زیادہ فلیٹ سٹرنٹ ہے تب میرینز پاکستان کے پاس نو سب میرین موجود ہیں جبکہ انڈیا کے پاس ٹوٹل اٹھارہ سب میرین موجود ہیں اور سب سے زیادہ چائنہ کے پاس ٹھتر سب میرین موجود ہیں یہ تھا تینوں ممالک کا موازنہ کہ کس ملک کے پاس کتنی ملٹری سٹرنٹ ہے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر تینوں ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کس ملک کو برتری ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیوز ملتی رہیں شکریہ